جسمانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بہت بڑا نقصان انسان کو ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر بہت لمبی زمانے تک آدمی ڈرگ ایڈکٹ رہے شراب پیتا رہا ہے اس طرح کی گانجا چرس کوکین اور اتنی ساری ہشیش اور اتنی بھی چیزیں ہیں آدمی ان کو استعمال کرتا رہے تو اس سے ڈل اس کے پھیپڑے اسی طرح سے یہ خراب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے کینسر اس کو ہو سکتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں drug abuse.government میں آپ کو ساری تفصیلات ملے گی اتنا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں ساری چیزیں بیان کروں اسی طرح سے ذہنی طور پر ذہن ماہوف ہو جاتا ہے بات کے زمانے میں ان کا سوچنے کی صلیت خراب ہو جاتی ہے HIV اور AIDS بھی ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے لوگ زنہ کاری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انجیکشنز لے کے ایک دوسرے کی جو ایک دوسرے کو گھوپتے ہیں اور لگاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں دوسرے کی بیماریاں ان کو آ جاتی ہیں ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی انجیکشن استعمال کرتے ہیں اور ڈرگز لیتے ہیں تو ایک دوسرے کی بیماریاں بھی ان کو آ جاتی ہیں تو HIV وغیرہ AIDS وغیرہ ان کو ہو جاتا ہے hepatitis کی بیماری ہوتی ہے اور اسی طرح سے دوسرے اور بھی کئی مسائل ان کے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن is a brain disorder ڈرگ ایڈکشن کیا ہے دماغی بگاڑ ہے دماغ کی خرابی ان کی ہو جاتا ہے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس میں کوئی تاجب کی چیز نہیں کہ ایک آدمی شراب اور نشے کا عدی ہو تو اس واقعی دماغ کی خرابی ہے اس کی brain disorder اس کا ہوتا ہے یعنی صرف اس وقت کے لیے نہیں اگر آپ اس کا سکین کرو دماغ کا جو ڈرگ ایڈکس ہوتے ہیں ان کا دماغ الگ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو سیدھے سادھے ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ ہی بدل جاتا ہے واقعی ان کا دماغ فیزیکلی بدل جاتا ہے اس کے اندر فنکشنی خراب ہو جاتی ہے اس کے کئی حصے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور کئی حصوں میں الگ اس کا وائننگ الگ ہو جاتی ہے یہ سارے مسائل انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جلد کی بیماریاں سکین کے پرابلمز اور جو لوگ تمباکوگرہ کے عادی ہوتے ہیں ان کے موں کے کینسر ان کی زبان خراب ہونا کسی بھی آدمی گھٹکا کھانے والا اس کو موں کھولنے کے لیے بولو وہ اپنا موں نہیں کھول سکتا ہے بھئی جو گھٹکا کھانے کا عادی ہے آپ اس کو بولو انگلیاں ڈال کے بتاؤ پورے موں میں ان نہیں کر پائے گا کیوں اس لیے کی سارے جو اس کے سکین ہوتی ہے اور اندر کا گوشت ہوتا ہے اس کا سخت ہو جاتا ہے اور جھلز جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے اس کی سکین اس کے جسم کے آزہ اثرہ ہو جاتے ہیں پیشاب وغیرہ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شراب پینے والوں کی جنسی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے وہ بیوی کا حق ٹھیک سیادہ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور کتنی تفصیلات بیان کی جائیں یہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس کے لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوں میں شریع اعتبار سے اس کی برائی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن یہ بھی جاننا ضروری کہ بعض وقت آخرت انسان کے سامنے نہیں ہوتی کم سے کم دنیا کے ڈر سے تو آدمی رکھے گا اور ہم ایسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں لیکن ہم اگر جانتے ہیں ان چیزوں کو تو ہم ان نوجوانوں کو ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ برائیاں اس میں ہیں